اسلام علیکم آج جب موجود ہیں یہ پاکستان کا درہل حکومت ہے ایش نائن ٹو سیکٹر ہے اور یہ جس جگہ پر پار میں موجود ہوں بڑی پرائم لوکیشن ہے اس کی اور یہاں پر مندر کی تعمیر پاکستان اسلام آباد کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ مندر بنایا جا رہا ہے اور تقریباً آٹھ دس کنال کا جو رکبہ ہے وہ الوکیٹ کر دیا گیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے اور مندر کا باقیدہ طور پر اس کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے یہ پاکستان کا روشن چیرہ ہے اور بہارت جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور جو وہ اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر کر رہا ہے اور وہ جو پراپوگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مرکز میں پاکستان کے دل میں پاکستان کے کیپٹل میں یہ کروڑوں روپے کی جو پراپٹی ہے وہ الوکیٹ کر دی گئی ہے سی ڈی اے کی جانب سے اس مندر کے لیے 2017 میں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ یہاں پر مندر تعمیر کیا جائے گا تو اب یہ جو ہے اس کو عملی جامعہ بنایا جا رہا ہے یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں اب مزید جو ہے وہ تفصیلات کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین ہیں اقلیتی روکن ہیں اس سے مزید جانتے ہیں کہ اس مندر کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں اور پاکستان میں اس طرح کے جگدامات ہیں اس سے کتنی جو اقلیتیں ہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں تکیجی بہت بہت شکریہ یہ انیشیٹیو بیسیکلی اسلامباد ہندو پنچائت کا ہے اسلامباد میں کافی پرانے مندر موجود ہیں یا تو پھر اس کو جو پرانے یعنی پراجین سمیں کے جو بہت ہی ہسٹوریکل قسم کے مندر بھی موجود ہیں یا تو ان پر ماضی میں قبضے ہو چکے یا لیٹیگیشن میں چلے گئے یا جو ہے اس پر ان کو ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا گیا کوئی فنکشنل ٹیمپل نہیں تھا تو اسلامباد ہندو پہ انچائت نے یہ انیشیٹیو لیا اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹیوز پہ سی ڈیر ہیں ان کو بیس ہزار سکوائر فٹ کا ایک ایس چنائن میں پلوٹ الورٹ کیا اس کے بعد اب وہاں پہ باقاعدہ ہم نے کل آغاز کیا ہے اس کا کنسٹرکشن کا اور اس کا مہورت ہم نے کر دیا ہے اور ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ریلیس افیرس نورل قادری صاحب انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر کے پاس ہمارا کیس پیش کریں گے اور اس کے لیے ایک مناسب بجٹ جو ہے وہ اپروب کرائیں گے تو اس کی فائل جو ہے ان پروسس ہے میں اپیل بھی کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں اور ایمان کان صاحب ہمارے پرائیم نیسٹر انہوں نے مائنارٹیز کا بہت زیادہ ہمیشہ بات کی ہے تو جلد وہ کوئی اس پر ایک الوکیشن کریں گے کہ بجٹ کی تو اس کا جلد کام مکمل ہو سکے دیکھیں مائنارٹیز کے مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ پہ لیکن مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں پاکستان میں جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں مائنارٹی کے ساتھ وہ انڈیوجول لیویل کے ہیں یعنی لوکل سطح پہ ہوتے ہیں اسٹیٹ اسپانسرڈ یا گورنمنٹ اسپانسرڈ مسائل ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور کسی کسی الائکوں میں وہ مسائل اگزسٹ کرتے ہیں اور آل ان دا کنٹری وہ مسائل اگزسٹ نہیں کرتے اب دوسری طرح آپ دیکھیں ہندوستان میں جہاں پہ مسجودوں میں جانے سے ان کو روکا جا رہا ہے ایک نئے قوانین لائے جا رہے ہیں شہریت کے نہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ دیکھیں وہاں پہ کرسچن سکھ کمیونٹی اور باقی جو مائنارٹیز ہیں ان کو موجود ہے جو گورنمنٹ ہے بی جی بی کی گورنمنٹ ہے انڈیا میں وہ ان کو بہت زیادہ ویکٹمائز کر رہی ہے تو اس صورت حال میں یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت زبردست میں ایسا ہے کہ ایک طرف جہاں پہ وہاں ان کو نماز اسے روکا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے ہندو کمیونٹی کو ناسر ویگ پلات الارٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی اسلامی ری پبلک آف پاکستان کے کپیٹل میں لیکن ہم ان سے امید بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو جائیں گے تو ہم اپنا منطر کا کام اکمل کر سکیں گے